دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو گی رنحان کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں دے سی ٹی وی یو ایس اے آئی شلتیات کی تاثرین خبروں کی جان ہے کیا اب بھی اشرف گنی کو افغانستان کا صدر سمجھتے ہیں واشنگٹن ترجمان امدی کی محکمہ حرجہ نیڈ پرائز اور نیوز بریفنگ کے دوران افغانستان صحافی کے پوچھے کے سوال کہ کیا امریکہ اب بھی اشرف گنی کو افغانستان کا صدر سمجھتا ہے کہ جواب کو گول کر گئے کہا کہ اقتدار کی بازابتہ منتقلی تاخال نہیں ہوئی نیٹ پرائز نے کہا ہے کہ افغانستان میں اقتدار کی بازابتہ منتقلی پر ہم عالمی برادری کے ساتھ کام کر رہے ہیں نئی افغان حکومت کے ساتھ تعلقات دامات پر منحصر ہیں دنیا کی سب سے تیز گولی فائر کرنے والی گن تیار نیو یورک دنیا کی سب سے تیز گولی فائر کرنے والی گن تیار کر لی گئی ہے جسے جلد فروخت کے لیے پیش بھی کیا جائے گا اس گن سے ایک سیکنڈ میں دو سو فٹ دور تک گولیاں فائر کی جا سکتی ہیں کابل ائرپورٹ سے اران بڑھنے والے امریکی تیار میں کتنے لوگ موجود تھے تاربان نے کابل پر قبضہ جمالی آئے جبکہ امریکہ اپنے سفارتکاروں اور جنگ میں ساتھ دینے والے افغانیوں کو پناہ دینے کے لیے اپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم اس دوران کابل ائرپورٹ پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کے امریکہ کو اپنا مشن روکنا پڑ گیا سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی تظاویر کے مطابق امریکہ کا سی سترہ تیارہ کابل ائرپورٹ پر پہنچا تو اس میں سوار ہونے کے لیے لوگوں کا سمندر امند آیا تاہم جہاز میں ایک حد تک ہی لوگوں کو سوار کیا جا سکتا تھا جہاز نے جب اران بھڑنے کے لیے رنے پر دورنا شروع کیا تو بہت سے لوگ اس کے پروں اور ٹائروں کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرتے رہے اس کے بعد یہ حبر بھی آئی کے تین افراد کی جہاز سے گرنے سے موت بھی ہو گئی ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا لیکن لڑنے کا حوصلہ نہیں دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا فیصلہ درست تھا اور اس سے فیصلے پر شرمندگی نہیں ہے تفصیلات کے مطابق کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکی قوم سے حطاب میں صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے اشرف غنی کو مشروع دیا تھا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرے مگر انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ افغان فوج طالبان سے لڑے گی مگر ظاہر ہے وہ غلط نکلے امریکی صدر نے کہا ہے کہ افغان رہنما حوصلے چھوڑ گئے اور ملک سے بھاگ نکلے ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا مگر انہیں لڑنے کا عظم اور حوصلہ نہ دے سکے سعودی عرب کا طالبان کے لیے پیغام سامنے آ گیا سعودی عرب نے طالبان اور تمام افغان جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں عوام کے جان و مال کا تحفظ کریں الاریبیا نیوز کے مطابق سعودی عرب کی وضاعت ہار جانے طالبان کے افغان دال حکومت قابل میں داخلے اور کنٹرول کے ایک روز بعد سموار کو ٹوٹر پر پہلا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب افغان عوام کے کسی بیرونی مداخلت کے بغیر انتہابات کے ساتھ کھڑے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ دیسی ٹی وی یو ایسے سے حبر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ہر دن کے آغاز سے ہر دن کے اختتام تک دیسی ٹی وی یو ایسے سے رہتا ہے ہر پل آپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com اور کلک کریں ہماری لنک ٹری ہمیں فیس بک انسٹراغرام اور ٹوٹر پر کریں فالو کیونکہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افضائی کرتا ہے اور ہم سے جھڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کی واشنگ دیسی ٹی وی یو ایسے سے اللہ حافظ